بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعقدت من لسانی افقہ قولی رب ازدن علم اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو کے اندر ایک عقیدے کا مسلح سنجھا ہے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی وہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑا وہ لوگ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی اور وہ لوگ جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیر بھی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اب پہلے تو اس میں عقیدے کی بات سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہم اس پہ ایمان لے کر آئے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے ایسے ہی ہے بھئی ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے اندر بات شامل ہو گئی کہ یہ جو حضرات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے یہ سب حضرات کامیاب ہو گئے یہ سب حضرات جنتی ہو گئے اب یہ کون لوگ ہیں اللہ رب العزت نے وَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ کہہ کر توجہ جلائی اب اس کا پس منظر سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت میں آپ نہ تو کسی ایک بستی کے لیے بحیثت نبی بھیجے گئے تھے کہ جس میں کوئی چالیس پچاس سو گھر ہو انہیں اسلام کی طرف دعوت دینی ہو بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جہاں تک انسانی آبادی اس وقت موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت تک وہاں پہنچنا ضروری تھی پھر جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی چلی جائے گی آپ کی نبوت بھی ان تک پہنچتی چلی جائے گی اس لیے کہ آپ آخری نبی کی بھی حیثت جائیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب آپ نے یہ نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت دنیا کے پانچ بڑے بڑے مذہب موجود تھے یہودی موجود تھے عیسائی موجود تھے مجوسی موجود تھے بت پرست مشرقین موجود تھے اور ملہدین موجود تھے الہاد بھی ایک مذہب ہے انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت ملا تو آخر میں اس کا ذکر کروں گا یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ پانچ بڑے بڑے مذہب کی موجودگی میں ان میں سے بعض کی جو کتابیں ان کے اتری ہوئی تھیں ان کے اکابرین تھے ان کے علماء و مشایخ تھے اب ان کے درمیان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ان پانچ مذہب کا سامنا ہے پھر اس کے بعد پارلمانی نظام تھا قبائلی نظام تھا بادشاہت تھی تو تین بڑے بڑے حکومتی نظام دنیا کے اندر چل رہے تھے آپ ان نظاموں سے بھی تک کر لینے والے تھے ان سے الگ آپ کا سامنا تھا پھر کالے تھے گورے تھے لمبے تھے چھوٹے تھے موٹے تھے اور پتلے تھے امیر تھے اور غریب تھے عربی تھے اور اجمعی تھے افریقی تھے اور روسی تھے دنیا بھر کے لوگ تھے دنیا بھر کی اقوام تھی مختلف زبانیں تھی مختلف رنگ و نسل تھی مختلف نفسیات تھی کہ جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پہنچانی تھی ان لوگوں نے قبول کرنی تھی اور نجات پانی تھی اب آپ سمجھیں کہ یہ چیلنج سننے میں بھی چند جملوں میں ختم ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے میجینیشن میں اپنی لے کر آئیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جس کو کرنا آسان نہیں ہے الگ الگ مزاہد ان کے الگ نظریات ان کے الگ اگ فرقے خدای کا تصور علیہ رسالت کا تصور علیہ الہمی کتابوں کا تصور علیہ دا تشریحات کا تصور علی عبادتوں کا تصور علی معیشت معاشرت کا تصور علی قوم ذات برادری کا تصور علی آسان نہیں ہے آپ نے جب دعوت دینی ہے شروع میں اکیلے آپ دعوت دے رہے ہیں آپ سمجھیں ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ جی عرب کی سرزمین پر ایک امی شخص جو پڑا لکھا نہیں ہے اس کے باپ دادا سردار ضرور تھے مگر اوکیوپیشن کے اعتبار سے پیشے کے اعتبار سے معاشی پسے مندر کے اعتبار سے کوئی ان میں لکڑ ہارا ہے کوئی بڑھائی ہے کوئی اناج کا کام کرتا ہے کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے مطلب وہ کوئی ایسے سیٹھ لوگ بھی نہیں ہے جو دنیا کے اندر سونے چاندی کے زخیرے رکھنے والے بادشاہ ہیں ایسے بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس بات کو سمجھیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی نبوتیں بھی ختم ہو گئی ہیں جتنی کتابیں اتری ہیں وہ کتابیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا اب گمراہ ہوگا اگر میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا میرے اوپر اتری ہوئی وحی کی تصدیق نہیں کی میرے بتایا ہوئے طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاری وہ شخص مر گیا اس حالت میں تو جہنم میں جائے گا آپ تسلیم کریں گے نہیں یا ابھی آپ عقیدت میں گردن ہلا دیں گے لیکن اگر اس وقت موجود ہوتے تو آپ نہیں کرتے پہلی دفعہ کی دعوت میں آپ قبول نہیں کرتے آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے وہ غلط تھا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف آنے والے انبیاء کی تعلیمات منسوخ مطلب اب ان کی بات پر عمل ہی نہیں ہوگا یہ ہمارے جو اتریوی کتاب میں جس پہ زمانہ دنیا نے عمل کیا اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو اتنے موٹے موٹے ان کی تشریحات کے اوپر کتابیں لکھی گئیں اب ان کو دریا برد کر دیں یہ کیا بات ہوئی اور چھوڑیں چھوڑیں ان کو بادشاہ جنہوں نے بزور حکومتیں حاصل کی اپنے زور بازو پہ جنگیں لڑی فتوحات سے اپنی سردوں کو بڑھایا وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے جو زور بازو و شجاعت و بہدوری سے لڑکے جو سردیں اپنی بڑھائیں اور جہاں یہ نہیں ہو سکا تو ظلم سے بڑھائیں وہاں یہ کہتا ہے کہ نی جی اس کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مطیع و فرمبردار بنتے ہوئے اسے بادشاہ مان لو اسے اپنے اوپر حکمران مان لو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے وہ ایمان لائے گا آپ لوگ بتائیں یہ اتنا آسان لگتا ہے جتنا ہم نے سوچا ہوا ہے ہم تو باپ دادا کی طرف سے مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے پھر اس سے بھی بڑا کرم و فضل یہ ہے کہ اس نے عقیدہ توحید کی معرفت دے دی ساتھ رسالت کی معرفت دے دی ساتھ سنت کی اہمیت سمجھا دی ساتھ اب تک ہمیں دین پر استقامت دے رکھی ہے یہ اس کا ہم پر کرم و فضل ہے لیکن سوچیں درہا اس وقت کو ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے ہے کوئی کوئی بھی نہیں ہے یہ پہلے ہیں انا اول المسلمین کہہ کے یہ سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں سمجھنے بعد کوئی ہے نہیں اب ایسے میں جو آدمی سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا دنیا میں سب سے بڑا دیوانہ کلائے گا نہیں کلائے گا بے وقوف کلائے گا نہیں کلائے گا نعوذ باللہ مندالک ان کی دانشت میں ان کی دانشت میں ان کے دیکھنے ان کے سوچنے میں وہ ایک انتہائی بے وقوف آدمی کلائے گا ساری دنیا ایک طرف سب مذہب ایک طرف سب حکمرانیاں ایک طرف ساری دنیا کے لوگ ایک طرف یہ ایک طرف ہے تو نے ان کو چھوڑا ان کی بات کے اوپر ایمان لگا رہا ہے اس کی بات پر یقین کر رہا ہے امی وہ غریب وہ کوئی نمائی سرداری میں مقام نہیں ایک انچ زمین پہ کہیں حکمرانی نہیں بھائی میرے تو اس کی بات کو تسلیم کر رہا ہے ہے نا بظاہر دیوانگی لگتی ہے نہیں لگتی ہے اور بھائی ذرہ سنیے ذرہ سمجھے یہ بات کی اہمیت پر غور کریں ابو بکر ایمان لے کر آگئے کون ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوح مسلمان ہو گئے علی بن عبی طالب مسلمان ہو گئے خدیجہ تلکبرہ مسلمان ہو گئے بلال مسلمان ہو گئے یاسر کون امار کے والد وہ اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئے بھائی میرے عبداللہ بن امی مکتوم مسلمان ہو گئے عثمان مسلمان ہو گئے مصب بن امیر مسلمان ہو گئے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو کل انتالیس افراد صحیح سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ کل انتالیس افراد یہ مسلمان ہوئے ان میں میں جان بوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں گن رہا ہوں کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے ماں تحت ہوتی ہے نا جان بوچھ کے نہیں گن رہا ہوں نا وہ تو جو باپ کا دین ہے وہ اولاد کا دین ہوگا ایسی ہے چلو ان چار کی گنتی شامل کریں تو ٹوٹل مسلمان کتنے ہو گئے تیرالیس افراد بیالیس نے حجرت کی حفشہ کی طرف مشہور روایت ہے اس طرح ہم سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے ایک دو نے حجرت نہیں کی تھی وہ دو تھے اللہ کے رسول اور ابو بکر ایسی ہے نا ابھی ہم سمجھیں گے اس کو مزید دیکھیں یہ افراد مسلمان ہو رہے ہیں ابو بکر یاسر ان کی بیوی عبداللہ بن امم مکتوم یہ سب مسلمان ہو رہے ہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہے چاند کے ٹکڑے ہوتا ہوا نہیں انہیں کیا نظر آ رہا ہے جبرائیل انسانی روپ میں آتا ہوا نہیں انہیں کیا نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ہم کلام کرنا میراج ہونا نہیں یہ تو سب بعد میں ہوگا نا انہیں کیا نظر آ رہا ہے غزوہ پدر ہوتا اہد ہوتا احضاب ہوتا اور اس میں فتح حاصل ہوتی نہیں کچھ بھی نہیں زمین کے خزانوں کا مو ان پر نہیں کھلا بالے غنیمت انہوں نے نہیں حاصل کیے سمجھنا میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں مسلمان ہوگا اور مدے کی بات تو یہ ہے انہوں نے آپ کی طرح ایسے بیٹھ کر اجتماعی درس نہیں سنے اتنے اتمنان سے کہ آپ بار بار پلٹ کے باہر نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے تو دارِ ارکم میں ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ کر جب وہ بیٹھتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ باہر حمزہ پہرہ دیتے تھے چچا حمزہ باہر پہرہ دیتے تھے کہ خدا نہ خواستہ باہر سے یہ کفار حملہ میں کر دیں تو بھی جارے آدھے باہر دیکھ رہے ہوتے تو آدھے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہوتے تھے آپ تو اتنے مطمئن بیٹھے نا بھی یہاں ہیں اور سنیں یہ مسلمان ہوئے اللہ نے ان کا ذکر کیا وَسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ وہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی اب اس لفظ کا مطلب سمجھ میں آرہا کتنا اہم ہے کہ وہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی ہماری آپ کی طرح نہیں جنہیں باپ دادا سے ملا ہے جنہیں سوشل میڈیا پہ کلپ سن سن کے ہدایت ملئے ہم تو اسے سنتے تھے اس کو سننے سے ہماری نیتیں بدلیئیں ہمارے ارادے بدلیں ہمیں ہدایت ملئے تمہیں اللہ کے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکی تمہیں سوشل میڈیا سے ہدایت مل سکی تمہاری ہدایت بھی میڈن چائنہ ہے مرون منت ہے سوشل میڈیا کی جب تک یہ چل رہا ہے تو تمہارا دین ہے تمہارا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے تعلق نہیں اس سے تعلق ہے کتنا تمزور ایمان اور دین ہے ہمارا آپ سمجھیں ان بچاروں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا غریب انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی پچھلی زندگی کو جانتے تھے آپ کی صداقت کو جانتے تھے آپ کی امانتداری کو جانتے تھے یہ جانتے تھے کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولا کبھی غیر سنجیدہ بات کی جھوٹ نہیں بول سکتے یہ یہ بات تو تیہ ہے اب یہ سب مسلمان ہو گئے اچھا اب چلیں دوسرے سٹیج کی طرف اب بیالیس افراد چلے گئے کہاں اکتیالیس افراد چلے گا حفشہ دو رہ گئے ابو بکر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے شیخ صاحب کو اعلان میں یہ بات کہنی پڑی اللہ انہیں جدائے خیر دے انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ میں مانا ہے میزبانی کے نام پر ہی رک جانا جانا نہیں درس سن کے جانا کچھ سمجھ کے جانا کچھ حاصل کر کے جانا کہنا پڑا نا ادھر دیکھو ذر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو ابو ذر کو مصب کو یہ کہا کہ تم لوگ اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کے اپنی لاکھوں کروڑوں کی جائدادوں اور کاروباروں کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اپنے خاندان کو چھوڑ کے تم سب لوگ چلے جاؤ حبشا انہوں نے دوسری بات نہیں کی وہ کہا گئے سمجھے ہیں بات کو یہ نہیں بات کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں یہاں ہمیں دین سننے کا ٹائم نہیں ہے وہ انہوں نے دین کے لئے اپنے گھر بار تک چھوڑ دی ہے اور بھائی میرے کتنا بڑا مقام ہے موازنہ کر کے دیکھو ذرا اپنا اور ان کا اور پھر یہ یہ اس درجے کی ہی بات نہیں ہے اسے اور طرح گہرائی سے دیکھو تو آپ حیران دے جاؤ گے کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کل صبح چاہینا جانا ہے آپ سر کھو جائیں گے یار بات یہ ہے میں کمیونکیشن کیسے کروں گا مہا پہ مجھے تو زبان ہی نہیں آتی مجھو ان کی زبان نہیں آتی مجھو ان کا طور طریقہ نہیں آتی ظاہرے زبان اور کئے فرق ہی نہیں ہوتا پھر تہذیب کا فرق ہوتا ہے پھر آداب کا فرق ہوتا ہے رسومات کا فرق ہوتا ہے زندگی گزارنے کے سلی کے طریقے کا فرق ہوتا ہے میں ان میں کیسے رہ پاؤں گا ایک بات ہے نا یا تو مجھے اس کی ٹریننگ دی جائے پہلے مجھے چائنیز سکھائے جائیں ان کے رسوم و رواج سکھائے جائیں ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حبشہ جانا ہے کہاں جانا ہے نہ وہ ان کی زبان جانتے ہیں نہ یہ ان کی زبان جانتے ہیں یہ ان کے طور طریقے پہ عامل ہیں نہ وہ ان کے طور طریقے پہ عامل ہیں بس صرف اتنا ہوا ہے نجاشی مسلمان ہو گیا وہ سپورٹ کرے گا وہاں جاؤ وہیں رہو وہیں دعوت کا کام کرو بچارے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو جوانیاں لگا کے جو بزنس کھڑا کیا تھا جو جائدادیں بنائی تھی جو شادیاں کر کے آل اولاد بنائی تھی آج معاشرے میں ایک شناک تو بن گئے تھے لیکن اپنی اصل شناک کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی ختم کر کے اللہ کے دین کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کہہ دینے سے سارے کہاں چلے گئے اب اس کو تیسرے طریقے سے بھی دیکھیں چلو جی اب بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھایا جب یہ یہاں سے چلیں تو یہ کوئی سواریوں پہ نہیں کہیں جب ہم نے سوچا کہ کوئی ٹرین ان کا انتظار کر رہی تھی جیسے پارٹیشن کے وقت میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ کوئی ٹرینیں ہوں گی کہ جس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور پہنچ جاؤ وہ رستے میں جو کچھ ہوا وہ ابھی بحث نہیں ہے یہ تو بیچارے اس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی کہ جزیرہ عرب میں تمام لوگ واقف ہو چکے تھے کہ یہ سب حضرات سابی ہو گئے ہیں بھئی اس دور میں جو بھی ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف چلا جاتا تھا اس کو صحابی بولتے تھے جیسے آج وہابی بولتے ہیں اور اگر کوئی مرزا صاحب کے خلاف چلے جائے تو اسے ناس بھی بولتے ہیں ایسی ہے نا تو ذرا سمجھے گا میری بات کو کہ باقاعدہ وہ لوگ وہ کوئی گھوڑوں کے اوپر شہانہ اور اعلانن حفشہ نہیں جا رہے تھے بلکہ وہ چھپتے چھپاتے انہوں نے ہجرت کر کے وہ وہاں پہنچے ہیں جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ رستے میں کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کو بتا نہیں سکتے تھے اپنی پہچان نہیں کرا سکتے تھے اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا رستے میں ان کے کھانے ختم ہو گئے بھوک پیاس کے نتیجے میں کوئی اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکیہ شہید ہو گئی کوئی اور نہیں عثمان کی بیوی شہید ہوئی ہے ہم آپ نے مزاق سمجھ رکھا ہے اتنی معمولی سی بات سمجھ رکھی ہے ہم نے ان کی عثمان کی بیوی شہید ہو گھر بار وہ چلا گیا جائدادیں وہ چلی گئیں بیوی کو لے کے نکلے رستے میں بیوی بھی چلی گئی بچارہ دنیا میں اکیلہ رہ گیا سب بے حال سب خالی سب کچھ بھی نہیں آج ہمارا والا بیٹھ کر کہہ رہا ہے ان کی حکومتی پالیسی صحیح نہیں تھی انہوں نے اپنے رشتے داروں کو نوازا بے غیرتوں بے شرموں بے حیاؤں ان کے رشتے دار مریز دین کے لیے تمہارے تمہیں تو یعنی اللہ کے دین کے لیے کبھی سوئی نہیں چوبی اس کا تو سب کچھ چلا گیا ہے مزاج سمجھ رکھا ہے ہم نے آپ اندازہ کریں یا حضرات ہجرت کر کے پہنچنے ہیں مدینہ اچھا ایک ہوتا ہے انسان کا ذاتی تشخص ایگو ایگو کی بڑی اہمیت ہے ایگو کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو دیکھیں کہ ہزاروں جھوٹ اور دھوکے بازیاں ہم نے مرزا صاحب کی ثابت کر دی حرام ہے کسی ایک کے اوپر کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تو میں مادرت چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے ایگو اور نہیں اگر ہم نے غلط کا تو آپ ہمیں غلط ثابت کرو یہ ہوتا نا طریقہ نہیں یہ ایگو ہے کیا آپ اپنے ایگو کے خلاف کسی چیز کو اپنے انات ذاتی انا کے خلاف کسی چیز کو برداش کر پاتے نہیں سنے ذرا بات کو ادھر کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہجرت ہجرت کر کے وہاں مصحب بن عمر جو پہلے جا چکے ہیں بیعت عقبہ کے دن مدینہ ہجرت انہوں نے وہاں دعوت کا کام کر کے وہاں پہ دو قبائل مسلمان ہو چکے ہیں ان دو قبائل نے آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم مکمل طور پر پروٹیکشن دیں گے ان کو کہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہمارا کھانا ان کا ہمارا رہنا ان کا ہماری زندگیاں ان کی اب وہ نہیں ہم ان کی جان کی حفاظت کریں گے ان کو بولیں کہ وہ یہاں ہیں اب دیکھیں یہ لوگ وہاں پہنچے انہوں نے اپنی جھوپڑیاں ڈالی انہوں نے وہاں پہ اپنی کچھ ریڑیاں کچھ ٹھیے ابھی لگانا شروع کیے تھے کچھ لوگوں سے بودھ و باز شروع ہوئی تھی کچھ تاروخ سارٹ ہوا تھا کہ پیغام پہنچا سب کچھ چھوڑو اور مدینہ آ جاؤ ایگو بڑا امیت رکھتا ہے آدمی بولے کیا میں پاگل دیکھتا ہوں پہلے آپ کے کہنے پر ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مہاں گئے سب کچھ اپنا برباد کرائے اب کچھ تھوڑی سی ترتیب بنی تھی آپ کہہ رو وہ چھوڑ چھاڑ کے مہاں چلے جاؤ ہماری زندگی ہے ہم انسان ہیں کوئی کٹ پتلی ہیں کہ جو آپ کہتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے ایسے ہی ہوتا ایسا ہوتا نا لیکن نہیں ہوا سمینا وہ آتا اللہ کے رسول نے کہا ہم نے سنا کہا اللہ کے رسول نے لہٰذا ہم نے مانا فوراں سب کچھ اٹھایا دوبارہ سے صفر پہ آگئے دوبارہ سے وہی تکلیف اٹھائے دوبارہ سے وہی پریشانیاں اٹھائیں اور پہنچے کہاں مدینہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر کیا اللہ نے دوسرے حصے میں والمہاجرین یہ مختصرا بتا رہا ہوں میں آپ کو داستان تو بہت طویل ہے سوشل میڈیا چھوڑ کے اصل کتابیں اٹھائیں تو پتہ لگے نا پھر والانسار اب تیسرا طبقہ جو اس آیت میں ذکر ہوتا ہے والانسار سنے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزبانی تین دن ہے اس کے بعد مہمان کا ٹھہرنا میزبان کے لئے صدقے کا عجر رکھتا ہے یعنی کہ ہم کسی گھر پہ جا کے مسلط ہو جائے نا ہماری میمان نوازی کرو تو میمان نوازی کتے دن ہے تین دن اس کے بعد اگر اس پر مسلط رہیں گے نا بھلے رہیں اور اگر وہ اس کی رضا مندیت ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی میزبانی کے نتیجے میں صدقے کا عجر دے گا کہ اس کو کھلا رہا تو تیرے لے صدقے کا عجر ایسے ہیں اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو انسار یعنی مددگار ایک انسار وہ تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ یسو مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام انہوں نے جب آخری وقت آیا اور ان کے وارنٹ جاری ہو گئے سلیپ پر رٹکانے کے لئے اور ان کو سپائی ڈھونتے پھر رہتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے انہوں نے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میرے بھائی یاہیہ کے ساتھ ہوا ایسے اب میرے ساتھ ہوگا مجھے بھی لے جائیں گے مجھے بھی سلیپ پر لٹکا دیں گے میری بھی گردن کاٹ کے بیچ چورائے پر لٹکا دیں گے نعوذب اللہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا من انساری اللہ کون اللہ کے دین کے لئے انسار کا رول پلے کرے گا کون اللہ کے دین کا مددگار بنے گا کہ میں تو جا رہا ہوں مجھے تو اب میری زندگی کا پتہ نہیں ہے میرے بعد اس دین کی نشور اشاعت اور اس دین کے لئے اپنی جانوں اپنے مالوں کو اب کون پیش کرے گا من انساری اللہ کالالحبواریون نحنو انسار اللہ وہ ان کے ساتھی کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار بنے گے ہم ہیں صحیح اب آپ انجیل اٹھا کے دیکھیں آپ حیران دے جائیں گے متہ کی انجیل پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص وہ جاتا ہے یعنی دروغہ کے پاس اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یسو مسیح اس وقت کہاں ہیں تو کیا انام دو گے بھئی یہ کون ہے صاحبی عیسی یہ کون ہے صاحبی عیسی کہ اگر میں جو ہے وہ تمہیں بتا دوں کہ یہ یسو مسیح کہاں پر ہیں تو مجھے کیا انام ملے گا اس نے جواب کے اندر کہا جتنا تیرا وزن ہے نا تیرے وزن پر تول کے تجھے سونہ انام میں دیں گے بتا کہاں اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے فوج لے کر آؤ سپائیوں کو لے کر آؤ میں جس گھر میں داخل ہوں اس گھر کے اندر تو یعنی دروغہ کو کہا خاموشی سے اندر آنا جس کو جا کے میں ماتھے پہ بوسا دوں نا وہ یسو مسیح ہوں گے سمجھیں بات کو یہ ہمیں انجیل بتاتی ہے اور پھر انجیل وہیں سے ہمیں یہ بتاتی ہے وہ لوگ اس کے پیچھے گئے وہ اندر داخل ہوا اس نے جا کے ماتھے پہ بوسا دیا انہوں نے جا کے گرفتار کیا دھسیڑ تو وہ بھار لے کر آئے سلیپس سے باندھا اور لے جا کے مسلوب کر دیا جو عیسائی روایت ہے تو پتہ کیا لگا یسو مسیح کو بقول عیسائیوں کے جو مسلوب کیا گیا اس میں کوئی اور شامل نہیں ان کا اپنا صحابی شامل تھا ایسی ہے اور ادھر دیکھنا یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں ان ہجرتوں میں سب سے پہلے یعنی سب سے آخری ہجرت یہ اپنے تمام ساتھوں یعنی دنیا کا سب سے بہترین قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائدین کیا کرتے ہیں وہ یعنی لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں خود پیچھے رہتے ہیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریا سارا خطرہ اپنے اوپر مول لے لیا ادھر دارون ندوہ میں سادش تیار ہو گئی باقی تو سب نکل گئے یہ رہ گیا ہے گھر میں سورہ ہے گھیر کے اس کو ماریں گے گھیر کے اس کو قتل کریں گے نعوذ باللہ مندالک یہ پورا پلان بن رہا ہے وہاں پہ کیونکو وہ تو اکیلے ہیں بس ایک ابو بکر ہیں ساتھ ابہ ہجرت کاللہ کی طرف سے حکم آ گیا ابو بکر ان کے ساتھ نکلے رستے میں ابو بکر کو شک ہوا ادھر سننا یہ بڑی احران کن یعنی متعجب کر دینے علی بات ہے کہ رستے میں ابو بکر کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے سامنے اوپر غار سور نظر آ رہی ہے پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ غار نظر آ رہی ہے ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول مجھے شک ہے کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ہم دو ہی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں ہمارے پاس ہتیار بھی نہیں ان کے پاس ہتیار بھی ہوں گے مجھے آپ کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو کیا ہم ایسا نہیں کہ رات کو یہاں پڑاؤ کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا یہ یہاں تک موازنہ کرو وہاں مسیح کے صحابی کا اور یہاں محمد کے صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ موازنہ کریں کہ یہاں تک بات ہونے کے بعد اب جیسے ہی دیکھا ابو بکر نے تو وہ پتھریلا پہاڑ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں تو نتیجہ میں آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی آپ کو درد ہوگا ابو بکر نے آپ کو اٹھایا کندھوں پہ ابو بکر نے آپ کو اٹھایا کندھوں پہ اور خود اپنے کندھوں پہ اپنے زور پہ لے کر پہاڑ پر ابو بکر چڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھی تکلیف ہونے نہیں دیتا ہے یہ حجرت کا آخری مرلہ ہے اور آپ دیکھیں پھر وہی ابو بکر اندر جا کے دیکھتا ہے تو اس کو چاروں طرح سراث نظر آ رہے ہیں اب ڈر اس بات کا ہے کہ یہ سراث ہیں ان میں سے کوئی زہریل حشرات نہ نکل آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نوسان نہ پچھا دیں وہ ابو بکر جس کے تن پر بس ایک کپڑا رہ گیا ہے سب کچھ تو چھوڑ کے آیا پیچھے وہی سجرت کی بجا سے اس نے وہی دامن اپنا پھاڑا وہی کپڑے پھاڑے اس کے چیتڑے کرے اور ان سراثوں کو بھرنا شروع کر دیا آخر میں ایک سراث رہ گیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ابو بکر کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے ہیں اب ہل نہیں سکتے اپنی جاست تو اس پہ پیر رکھ دیا انصاف کریں انصاف کریں تم اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس دین میں یار ہمیں بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں آئی ادھر ان لوگوں کو دیکھو تو سیدھر دیکھو ان کے کرداروں کو اور پھر آپ دیکھیں مدی کی بات یہ سارے پہنچے کدھر مدینہ اچھا اب دیکھیں جب ہم انسار کا دیکھتے ہیں انسار یہ حصہ پہا ہے اب انسار کا کتنی معمولی سے بات لگتے ہیں انہوں نے ان کی مدد کی انہوں نے ان کی مدد کی لیکن اس کے پسے مندر کو دیکھیں یہ اتنی آسان بات نہیں حرب فجار کے بارے میں پڑھیں تاریخی اعتبار سے یہ حرب فجار جو ہوئی تھی اس کے اندر عرب قبائل آپس میں لڑے وہ جو عرب قبائل یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ عرب قبائل جو آپس میں لڑے تو بقاعدہ مدینہ باز قبائل کا حریف تھا اور مکہ باز قبائل کا تو یہ دونوں یعنی کہ حلیف تھے وہ دوسروں کا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے تو جب مکہ والوں کا ان پر زور چلتا تھا مکہ والے چونکہ جنگجو تھے ان پر حملہ آور ہوتے تھے یہ ذریع پیشہ لوگ تھے ہاری کسان ٹائپ کے لوگ تھے جب بھی ان کا زور چلتا تھا ان پر حملہ کرتے تھے بڑے پیمانے پر نقصان پچھا کے انہیں چلے جاتے تھے کوئی ان میں عبد المطلب کا بھائی تھا کوئی ان میں امیہ کا بیٹا تھا کوئی ان میں اتبا کا چچا تھا کوئی ان میں خود ربیہ تھا کوئی ان میں عمر بن حشام تھا سمجھیں آج یہ دو ٹکڑے ہو چکے ہیں ایک حصہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ چکا ہے گھر والوں نے اپنے ہی گھر والوں کو گھر سے نکال دیا ہے اور شہر والوں نے اپنے ہی بھائیوں کو اپنے شہر سے بے دخل کر دیا ہے یہ بے آروں مددگار ہیں مکہ کی آدھی طاقت ٹوٹ چکی ہے پہترین موقع ہے آج بدلہ لیا جائے ان لوگوں سے جو ہمارے باپ دادا مارے گئے جو ہمارے معصوم بچے مارے گئے جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں جو ہمارے زمینوں کو جلایا گیا ہمارے کھیت کلیانوں کو نقصان بچھایا گیا آج موقع ہے کہ ان سے بدلہ لیتے ہیں بلاؤ ان کو اس نام پہ مدد کریں گے اور جیسے ہی اندر داخل ہوں تو وہ کرو جو حسین کے خاندان کے ساتھ کوفے والوں نے کیا تھا بھائی میرے ایسے ہی ہے کوئی مفروضے کی بات تو نہیں ہے بتایا نا تاریخ نے ایسا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ بلاؤیا کیا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور کیا کیا گیا تھا سمجھیں بات کو یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سب حضرات جانے والے جاتے ہیں وہ ان کو مدد دیتے ہیں اور مدد کس قسم کی دیتے ہیں آپ سمجھیں عبد الرحمان ابن عوف کو لے کے ان کا انساری بھائی جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے گھر کی طرف اور دکھا کے کہتا ہے یہ دو منزلہ میرا گھر بناوا ہے یہ نیچے والا اس اس طرح ہے اوپر والا اس اس طرح ہے تجھے کون سا پسند ہے یہاں ہم اگر کرائے پہ بھی کسی کو مکان دیتے ہیں تب بھاری ایڈوانس لیتے ہیں جو ایفیڈ ایفیڈ بنواتے ہیں اس پر لکھتے ہیں ذرا بر بھی نقصان پوچھا نا سارا تمہارا ایڈوانس ضبط کر لیں گے یہ سب کچھ باتیں ہوتی نہیں باتی حالانکہ وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے نا نہیں سمجھے کچھ بات کو ادھر دیکھو آپ صرف شناکت کیا ہے کہ یہ کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے ان کے کہنے پہ ہجرت کر کے آیا ہے اور ہم کون لوگ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اللہ نے ہم پر ان کی مدد کرنا لازم کیا لے کر آئے یہ دیکھ لیں دونوں میں سے کونسا پسند ہے انہوں نے اوپر والا پسند کر لیا ٹھیک ہے تو لے لیں اپنی دو بیویاں تھی ان کے بھار بلائن کو یہ میری دونوں بیویاں ہیں یہ پردے کا حکم تو ترہ نہیں تھا ان کو دونوں کو گوھر سے دیکھ لے جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو نکا کر لے میرے بھائی جان آپ ذرا کردار تو دیکھو آپ ان کا مقام تو دیکھو ہے ان لوگوں نے بقاعدہ اپنے ان پسماندہ برے حال اور لاچار بھائیوں کی مدد کی اور ایسی مدد کی کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ایسا ہوا یا نہیں جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ عثمان بلکل صفر مدینہ میں آئے اور دوبارہ سے اتنے طاقتور ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں پہلا فلاہی کام کیا تو یہ کیا کہ پانی فری کروایا جو یہود پیسے لے کے بیچتے تھے اس کو فری کروانے کے لئے آپ نے یہودیوں سے کہا یہ اپنے کوئیں ہمیں بیچتے ہو کہ جی بیچیں گے کیونکہ انہوں تو نکل کے جانا تھا اب ان کا یہاں کچھ بھی نہیں تھا کتنے کہ انہوں نے بہت بھاری قیمت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کی میٹنگ بلائی اور اپنا ایجنڈا سامنے رکھا کہ میں پانی کو اس کے لئے فری کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ایک کوئیں خریدنے پڑھیں گے تم لوگ اس میں پیسے ملاو اللہ رب العزت نے تم میں سے ہر شخص کے لئے اس کے بدلے جنت کو رکھا عثمان رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بیچارے ابھی تو کچھ کھانے کمانے جیسے ہوئے ہیں ابھی اللہ کے رسول کے کہنے پر سب کچھ نکال کے دے دیں گے اور دوبارہ صفر پہ آ جائیں گے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو خریدتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے کیوں بیٹھ جائے نہیں سمجھے بات کو ہمارا والا اگر کوئی آگے بڑھ کے دیتا ہے ہم تو بلتے ہیں تو پہلے لا ایسی ہے نا کیونکہ پتہ ہے ایسے نہیں دیتا کوئی اللہ کے دین کے لئے ہمیں بھی وہ بہت لمبے چوڑے اجروں سواب پہلے بتاؤ کوئی ڈراؤ اللہ سے پھر جا کے ہمارا والا کچھ دیتا ہے ادھر دیکھو ادھر عثمان اتنا کرتا ہے اتنا کرتا ہے اللہ کے دین کے لئے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اب کسی اور کو بھی کوئی عجر مل جائے کوئی اور بھی جنتی ہو جائے عثمان تو ہوا بھا ہے تب ہی کہا تو بیٹھ جائے بیٹھ گئے پھر آپ نے اعلان کیا اب ظاہر ہے کہ کیسے کوئی کھڑا ہو کیسے پہنی پیسے ہی نہیں ہے کسی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے جمع ہو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا پھر دوبارہ سے کہا کوئی نہیں کھڑا ہو رہا عثمان کھڑے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں میں خریدتا ہوں چار مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تو جتنی مرتبہ بھی نہ کھڑا ہوا اتنی مرتبہ فرشتہ تیرے لئے جنت کی بشارت لے کر آیا بھائی میرے بھائی میرے سمجھنا درہ بات اب جناب علی غور کریں ذرا اس بات کے اوپر کہ ان لوگوں نے انسار نے ان کی مدد کرنا شروع کی نتیجہ یہ نکلا اب دیکھنا ان کا انسار ہونا دوسرے طریقے سے دیکھنا اب تک جزیرہ عرب میں سب ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں رشتے ناتے بھی کرتے ہیں خاندانداریاں بھی ہوتی ہیں تہوارات میں بھی شریک ہوتے ہیں میلے ٹھیلوں میں بھی جاتے ہیں جزیرہ عرب میں ان کے لئے کہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو سپورٹ کی ماجرین صحابہ کو سپورٹ کی پورے جزیرہ عرب نے ان کا سوشل بائیکارڈ کر دیا اور اس سوشل بائیکارڈ کی ایکسٹریم لیول کب آیا ہے جب احضاب کی لڑائی ہوئی سارا جزیرہ عرب مل کے ان سے لڑنے کے لئے آیا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں ہم لڑنے بڑھنے والے لوگ تو نہیں ہیں ہم تو ہاری کسان لوگ ہیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی مدد کی تھی اس لئے کہ اس وقت آپ بڑی پسماندہ حالت میں تھے کوئی آپ کا دنیا میں سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اب لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے سارا جزیرہ عرب ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے ہمارے چھوٹے بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑے ہیں ہمارے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ یہ سب مارے جائیں تو بہتر یہ ہوگا آپ اپنے ان ساتھیوں کو لے کے فلحال کہیں اور چلے جائیں جب ہم سمجھیں گے کہ اب ہم نے طاقت اکھٹی کر لیا ہم آپ کی مدد کرنے آ جائیں گے ایسے ہی ہے مثال دوں مثال دیتا ہوں اس کے ایک چھوٹی سے آپ نے پچھلے دنوں تو اگوانیوں کو واپس بھیجا ہے نہیں بھیجا لیکن ادھر دیکھو ذرا ان کو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکھٹے ہوئے سعید بن عبادر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکننے کے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا کر کیا سکتے ہی ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہی ہیں لیکن دیکھو ذرا ان کی اتباع کا عالم دیکھو ذرا اللہ کے رسول کی پیروی کا عالم اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تجویز تم لوگ دو سب مشورہ تو اپنا ہے کہ ہم کیا کریں سب نے اپنے اپنی تجویزیں دینا شروع کریں آخر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے یعنی روم کے اندر جب اس فارس کے اندر جب اس طرح کا معاملہ کوئی ہوا کرتا تھا تو ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے اردگرد خندق کھوڑ لیا کرتے تھے اسی پر فیصلہ ہوا اور خندق کھوڑ لی گئی بھائی انسار 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 کیا کر رہے ہیں خندق کھوڑ رہے ہیں اور نہیں سمجھے کچھ بات کو یار پتہ ہے کیا وہ بولے اوہ بھائی اب اس کر دو یار تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے اپنے گھر بار تمہیں شریک کر لیا تمہارے کامکار اوپر سیڈ کر با دیئے تمہارے شادی بیعہ کروا دیئے خاندان بنا سب کچھ ہو گیا اب ایسا تو مت کرو تمہیں تو ہمیں بالکل مزدور بنا دیا بھائی میرے ہم یہاں کے رہائشی تھے ہم یہاں کے محسوس لوگ تھے ہم یہاں کے نیٹیفز تھے تم ہم سے کیا ہم لے رہے ہو تم ہم سے کیا کروا رہے ہو کچھ ہمارا ذاتی تشخص رہنے دو نہیں انہوں نے قدالے اٹھائیں کیونکہ وجہ تھی اس کی سب سے پہلے خاندک کس نے کھودنا شروع کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ قائد بھی تو دیکھو نا کیسا ہے بات ساری ہے جو کہتا پہلے خود کر کے دکھاتا ہے ڈائیلوگ بازی نہیں اب آپ سمجھیں کہ انسار جو نا انسار انہوں نے خاندکیں کھودیں چلو خاندکیں کھودنے تک درستا سلمان فارسی فارسی تھے نا اچھا مہاجرین جنگ جو تھے نا انہوں نے جنگوں کی حیبت نا کیا دیکھ رکھی ہیں نا انسار نے تھوڑی دیکھ رکھی ہیں اب ذرا دیکھو خاندکیں کھود گئیں مدینہ کے داخلی راستے سب بند ہو گئے سب بند شہر میں بند ہیں کب کسی قسم کا کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتے کسی قسم کا اناج شہر کے اندر نہیں لے کے آ سکتے کسی بھی قسم کا آدمی باہر نہیں جا سکتا باہر کا اندر نہیں آ سکتا بیماری میں علاج کے لئے باہر جانے کی نوبت آئے تو نہیں یہی بیماری میں مر جائے گا لیکن اب باہر نہیں جا سکتا کوئی خاندکیں کھود گئیں ہیں اور باہر چاروں طرف اتحادی افواج نے پڑاؤ ڈال لیا ہے سب کہاں بیٹھے ہیں سب کدھر ہیں لڑنے کے قابل جتنے افراد ہیں نا خاندکوں کے اندر بیٹھے ہوئے کب دوپیر کی تپتی دھوپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں رات کی سخت سردی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خاندکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کوئی عبور کر کے نہ جائے کوئی اسے کروس کر کے نہ جائے تو پہرے کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنے آپ کو ان خاندکوں کے اندر ایسے ڈال لیا ہے کہ بس اب ان پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے آپ سمجھ لیں اس بات کو وہ خاندکیں نہیں تھیں اگر وہ جنگ ہار جاتے تو وہ سب کی سب ان کی قبریں تھیں اجتماعی قبریں لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی قبریں خود کھوٹ کے اس میں وہ کھڑے ہیں تیار یہ تھے انسار اور ابھی تفصیل بہت باقی ہے اب آ جاؤ تُو تیسرے چوتھے حصے کے اوپر سنیں درہا اس بات کو اب بھائی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا ہے کس دن اور سنو بات سننا میری ذرا غور طلب باتیں یہ ہیں ہمارا والا پتہ کون ہے تم ابھی جنگ کا اعلان کرو اور امریکہ تو خیر ایک طاقتور ملک ہے اسے چھوڑو تم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرو اتنا سا ملک ہے وہ تمہارے مقابلے میں تم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرو آج تمہارے جتنے ہیں نہ یہ ہیں صحابہ کے خلاف بزبانی کرنے والے گلوکوز لگوا کے ہسپیٹلوں میں لیٹے ہوں گے ہم تو بیمار ہیں اب آپ سمجھ رہے ہوئے نہیں یہ کہیں گے ہم اپنے امماؤں کے اکلوتے سپوت ہیں پھر حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اس صحابی والی کہ جو اپنے ماں باپ کا اکلوت آتا تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے یہ وہ قوم ہے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ اکرمہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے پر بیج دیا جنگ پر بیج دیا وہ جنگ پر چلے گئے کون ابو جہل کے بیٹے جو پہلے اسلام کے دشمن تھے نہیں سمجھے غنہ کے چاہئے تھا یہ بندہ باہر نکل کے جاتا ڈبل ایجنڈ کا رول پلے کرتا یہاں سے جاتا باہر دشمنوں کے ساتھ مل جاتا دشمنوں کو پوری پلاننگ سے آگاہ کرتا اندر کے سارے چور رستے بتاتا مدینے پر وہ کون سا رستہ ہے جس کے ذریعے حملہ کریں تو آخر کار ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے اور پورا جزیرہ عرب پہ آخر کار روم کی حکمرانی ہوگی کیونکہ اس وقت روم خواب دیکھ رہا تھا عرب خطے پر قبضے گئے یہ جو آپ کا برہا والا واقعہ ہے یہ اسی کا حصہ تھا اور سمجھے ذریعہ بات کو وہی اکرمہ حملہ کرتا ہے جا کے ابو جہل کا بیٹا تم تو ابو سفیان کے بیٹے کو رو رہے ہو تم تو اس پہ ہم سے بات کرو گے یا کیفیت یہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ اللہ کے دین کے لئے جا کر وہ جہادی کارنامے کرتا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ یا اللہ کے دین کے لئے وہ جمع مردی کے ساتھ اس نے جنگیں شروع کی ہیں کہ اس نے پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں کہ پیچھے اپنے بیوی بچے اپنے خاندان اپنے سب کچھ عیش و عشرت ترک کر کے ہوں اللہ کے دین کے لئے جمع مردی کے ساتھ لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ یہ کسطنطنیہ والے جہاز میں بھی چڑھاتا ہے یہ آدمی جب تو آرام کرنے گھر پہ آ جاتا کہ پہلے اتنے مشکل محضو سے آ رہا ہوں اس میں تو آرام کرنے دو یہ تو اور مشکل ترین مشن ہے لیکن نہیں اس میں بھی جا کے چڑھ گیا کہ نیاز بھی جاؤں گا یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا ہمارا والا کہہ رہا ہے فتح مکہ کے بعد تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جو اسلام کے روب مانگا گئے تھے انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کرنا لیا یہ کردارہ دا کرتا ڈر پوک تو تمہارے جیسے بے اوقات لوگ ہیں جن کا حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کہو صرف اکیڈمی میں آنے دو وہ اگر جہلم میں پیر رکھ لیں تو جو چور کا حال وہ ہمارا تاریخ گواہ ہے جہلم والے بھائیوں سے پچھلے دو سال پہلے کا واقعہ پوچھو ہم نے جا کے ہوا جمعیرات کو پروگرام کیا حضرت صاحب کے لئے سنا تھا مر بھی رہے ہوں تو اتوار کو اکیڈمی میں آتے ہیں کیفیت یہ ہو گئی بتک حضرت صاحب کا انتظار کیا ہے کہ جہلم شریف میں پیر ہی رکھ لیں پیر بھی نہیں رکھے انہوں نے آپ اندازہ تو کریں ذرا اس بات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دھر کے کس نے اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے آپ کو اسلام کے لئے ایسا پیش کیا کہ بے جگری کے ساتھ اللہ کے دین کے لئے جا کے ان محاظوں پہ لڑائی کی کہ جہاں لڑنا آسان نہیں ہے وہ تو سمجھ لیں خودکش مشن ہیں سارے کہ جانے والا شہید ہی ہو کے آئے گا اور اللہ کے بندے غازی بن بن کے لوٹے اللہ کی دیوئی مدد سے اور اگر وارن جاری نہ ہو جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ فتح مکہ کے دن چچا عباس نے اسلام قبول کیا تھا معاویہ تو صلح حدیبیہ میں ہی مسلمان ہو چکے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے صحیح سنت سے جو ثابت شدہ بات ہے وہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ہو چکے تھے صرف اپنے والد ابو صفیان کا لحاظ کرتے تھے جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے جب ابو صفیان نے فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اظہار کیا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خود ہی مسلمان ہونا سب پر داہر ہو گیا چلیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں چھوڑو سب کو یہ بتاؤ فتح مکہ کے بعد جو حضرات مسلمان ہوئے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو نقصان پچھایا یا اسلام کو ترقیہ دلوائیں بات کرو اس پہ اگر ان کی وجہ سے اسلام کو ترقیہ ملیں تو ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ نے کہا والذین اتباؤہم بے احسانن وہ لوگ کے جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے مگر ان کی پیروی صحیح طریقے سے کی رضی اللہ عنہم ورزو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے اوہ اللہ کے بندوں درہیز بات کو سمجھو تھوڑی دیر کے لئے تمہاری ایرانی منطقیں سمجھ بھی لیں تو تم اللہ کا ڈر تو دل میں رکھو کہ اللہ نے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور تم ان کے بارے میں بزبانی کر رہے ہو جن سے اللہ راضی ہوا ہے یہ یقیدہ ہمیں اس نے سمجھایا ہے تو تمہیں اپنے ایمانوں کی فکر ہونے چاہیے ان کے نہیں تمہیں اپنے آمال کی فکر ہونے چاہیے ان کے نہیں اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہمیں صحیح منحج دے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی صحیح منحج دے میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا لِلَّا الْبَلَاغِ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں شفاعت نصیب فرمائے شفاعت نصیب فرمائے یعنی اگر کسی بھائی کو یہ لگتا ہے کہ وہ مجمع میں سوال کرنا نہیں چاہتا تو وہ اکیلے میں بھی مل کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں اور جب تک آپ بھائیوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے ایک چھوٹی سی بات اور ذکر کر دیتا ہوں آپ جب تک سوال لکھ لیں یا اپنے دماغ میں پریپیر کر لیں ایک چھوٹی سی بات اور ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں بھائی آپ کو میں یہ باہ بتا ہوں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور یہ نظریہ اسلام پر بنا اس میں موجود ایک ایک آدمی اسی نظریہ کے اوپر کھڑا ہوا اور یہ بات دشمن اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اس لیے پچھلے تیس پہتیس سالوں سے پاکستان میں اسلام دشمن طریقہ یعنی ازادی افکار جس کو سیکیولرزم کہا جاتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت محنت کی جاری ہے اسی محنت کے پہلا انصر یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زواد کے حوالے سے شکوک و شبات پیدا کریں کیونکہ وہ اس دین کے مرکزی راوی ہیں اگر ایک مرتبہ صحابہ غلط ہو جاتے ہیں تو خود بخود یہ دین مشکوک ہو کے ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے پھر بھی اگر کوئی آدمی ان سے بچ جائے تو احادیث اور قرآنی آیات میں تشکیقات پیدا کی جائیں تاکہ لوگ ان کے صحیح جواب نہ ملنے کے نتیجے میں اپنے دین سے بدزن ہو جائیں تو میری از بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی آدمی بھی ملتا ہے جو دین کے کسی بھی حوالے سے شک آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے چاہے وہ اس کے احکامات و عقائد پہ ہو یا اس کے بیان کرنے والے رابیوں پہ یعنی صحابہ تابین تابہ تابین اگر وہ اعتراض آپ کے اوپر کرتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں جانتے تو یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہے جو اس کا جواب جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں اس سے آپ کی عزت نفس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اتنا ضرور ہے آپ کا ایمان بچ جائے گا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہ اپنا علاج خود کرتے ہیں بھئی گئے میڈیکل کے اوپر گولی لے کے آئے کھالی نہیں صحیح ہوا چاکولیا پیٹ کٹ کے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے ایسا کیا کرتے ہیں بھئی میڈیکل سے گولی لے کے کھائی تبیت صحیح نہیں ہو رہی جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا چیک کیا انہیں کچھ محسوس ہو انہوں نے کہا جاؤ یہ ٹیسٹ کر لو ٹیسٹ کر کے لے کیا آیا ڈاکٹر صاحب نے پریسکرپچن لکھ کر دے دی جاؤ یہ دوہ لے لو اب وہ دوہ لینا اس نے شروع کی تین دن کا کورس ہے پانچ دن کا کورس ہے سات دن کا کورس ہے استعمال کیا نہیں تبیت صحیح ہو رہی اب اس کے بعد گھر میں پھندہ صحیح کر رہا ہے پنکھے سے بھئی کیا ہوا یہ کیا کر رہا ہے بس خودکوشی کر رہا ہوں کیوں میڈیکل سائنس سے ایمان اڑ گیا ڈاکٹروں کے پاس میرا علاج ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ہم تو مولویوں کے ساتھ ایسی کرتے ہیں کسی نے اعتراض جڑ دیا ایک سے دوسرے مولوی انہیں جواب نہیں دے پایا نہیں ہمارے مولویوں کا جواب آتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں ان کو ایمان ہی اڑ گیا میرے انپرس ہے ایسی کرتے ہیں نا تو ڈاکٹروں کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیا کریں جب دو سے تین ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہو رہا پندے پہ لڑک جا خودکوشی کر لے جان چھوڑا اچھا ہے تو اس سے زمین کا بوجھ تھوڑا کم ہوگا ایسے ہیں ایسے نہیں ہے جس طرح اپنی جان بچانے کے لئے آپ دو سے تین ڈاکٹر ہیں بلکہ بعد مرتبہ ایک سے دوسرے شہر بلکہ بعد مرتبہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنا ایمان بچانے کے لئے ایک سے دوسرے علم سے مل لو بھائی اس میں کوئی تمہاری آنا یا تمہاری عزت تو کوئی کمی نہیں آئی گی یقین کریں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و خرم ہے اسلام کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے لیکن چونکہ اس کے بہت سارے شبہ جات ہیں تو بعض چیزوں کا جواب مجھے آتا ہوگا تو بعض کا آپ کو آتا ہوگا بعض کا ان کو آتا ہوگا بعض کا ان کو آتا ہوگا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اسکول میں بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ساتھ پیریڈ ہوتے ہیں نا انگریزی کا استاد علیہ دا ہوتا ہے سائنس کا استاد علیہ دا ہوتا ہے ریاضی کا استاد علیہ دا ہوتا ہے ریاضی کے استاد کو بولو تو مجھے انگریزی نہیں پڑھاتا تو استاد ہی نہیں ہے بائیولوجی کے استاد کو بولو تجھے ریاضی نہیں آتی تجھے کچھ بھی نہیں آتا ایسا ہوتا ہے مولی صاحب وہ اس نے کہا یہ عدید ضعیف ہے مولی صاحب نے کہا مجھے پتہ نہیں ان سے پوچھو اے تمہیں یہی نہیں پتا کہے گا مولی یہ نہیں ہوتی بات اگر کسی کو کوئی بات نہیں آتی تو سیکھ لیں یقین کریں آپ نے ایسا نہیں کیا تو آنے والا دور الہاد کا ہے آنے والا یہ دوسرے سٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں پہلا سٹیج وہ تھا مرزا جیسے لوگوں کا وہ تشکیقات ہو گئیں اب دوسرے حصے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو ایسے لوگ آپ سوشل میڈیا پر کھڑوں گے جو قرآنی آیات اور احادیث کو لے کے آپ کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کے آپ کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے ابھی پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز کا الحمدللہ ہمارے پاس جواب ہے پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں یا تو ابھی اس سے سیکھنے کی کوشش کر لو نہیں آتا تو کم سے کم جب تک نہیں آتا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ وصفصوں سے بچاؤ یہ آپ کو میں تنگ نظری نہیں سکھا رہا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کسی کو مت سنو لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک نہ سنو جب تک آپ کی تیاری نہیں اور نکٹہ فائدہ ایمان کی دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی پھر آپ بھی چھپے رہیں گے سامنا نہیں کریں گے بجیزہ ہمیں نا سارے دمانے میں جا کے للکار رہے ہیں حضرت صاحب تو اپنی اکیڈمی سے ہی باہر آنے کو تیار نہیں ہے اور ہم نے تو یہاں تک بات بولیا ہے ٹھیک ہے مناظرہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو آپ کا یہ فن نہیں ہے آپ کو نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی جگہ اپنا ریپریزنٹیف کھڑا کر دیں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری نمائندگی کرے گا بس آپ اس کی توسیق کر دیں آپ کی مرضی کی شرائط آپ کی مرضی کے موضوع آپ کے مرضی کی جگہ آپ کی گنتی کے برابر کے لوگوں میں بیٹھ کے ہم آپ سے بات کریں گے ہماری صرف اتنیزی شرط ہے بس وہ لائف چلے گا سوشل میڈیا پر وہ اس کے لئے بھی تیار نہیں تو آپ تو اس کا مطلب سمجھیں نا آپ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے جس کے پاس دلائل کی دولت ہے وہ ڈنکے کی چوڑ جو نا چیلنج کرتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے جس کا کام صرف دھوکہ دینا ہے جس کا معاملہ صرف منیپلیٹ کرنا ہے وہ بھاگتا ہے یہ بات تمہیں شاید رکھئے گا کسی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ لیں مولانا فیس بک چھوٹے چھوٹے کلپ بہت آتے ہیں وہ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال انٹرنیشنل نمبر پر انٹرنیشنل یہ ہے انہوں میں تو پتہ نہیں ہے انٹرنیشنل وہ نمبر کہاں سے آئے ہیں وہ کس نے ترتیب کیے ہیں وہ انٹرنیشنل نمبر انہوں نے کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں تیار ہو رہے ہیں یہ انٹرنیشنل نمبر کے آئے ہیں میں بتاتا ہوں دوسرا یہ جو وہ نا شیرت کے بارے میں یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ وہ چھوٹے 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 کلپ فیس بک پر آتے ہیں ان کے میں نے بہت زیادہ سنے وہ ایک طور پر ہم بھی ہل گئے یہ بھی توحیر کے بارے میں یہ بہت اچھا بیانکار اس کی توحیر کے بارے بھی اچھا اس میں پہلی تصحیح ہمیں پتا ہے کیا کرنی چاہیے کہ مولانا نہیں کہنا چاہیے اس کی وجہ بتاتا ہوں ایک احتیاط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سین مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی بہت حسیت جو غلام ہے وہ اپنے آقا کو ربی نہ کہے میرا رب اور نہ کہے مولایا میرا مولا تم سب کا مولا اللہ ہے تم سب کا رب اللہ ہے تو یہ ایک احتیاط اسے کہی گئی نا اس احتیاط کو ملوز رکھنا چاہیے مولا ہمارا کون ہے بل اللہ مولاکم واہو خیر الناصرین اللہ ہمارا مولا ہے جو سب سے مہترین ملوز دارے ہیں تو یہ ایک احتیاط کریں دوسری بات یہ کہ دیکھیں انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے یہ ایک تعویز ہے جب یہ تعویز کسی کو گھول کے پلا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جیسے چاہے آپ ایکنوٹائز کر سکتے ہیں ورنہ جو اسلاف کا طریقہ ہے جو یعنی کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا دنیا کا مضبوط ترین ریفرنس کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے فلاں کتاب اس کا فلاں باب اس صحابی سے یہ روایت اس سنت اس مطن سے منقول ہے اب دنیا میں کہیں بھی آپ اس کتاب کو اٹھائیں چھاپا کیسا بھی ہو پیپر کیسا بھی ہو فانٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس ترتیب سے جب ڈھونڈیں گے دنیا میں ہر جگہ وہ چھپیوی کتاب میں ملے گی ہوتا کیا ہے بعض کمپنیاں کتاب کو جب شائع کرتی ہیں حدیث کی کتاب کو جب شائع کرتی ہیں تو وہ حدیث پر تو نمبر لگا دیتی ہیں ایک دو تین چار پانچ اٹھائیس سو بارہ لیکن بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ جو موقفات ہوتی ہیں صحابہ کے آثار ہوتے ہیں ان پہ نمبر نہیں لگاتے تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی کسی نسخے کا حوالہ دیں گے جس میں موقفات پہ تو نمبر لگے ہوئے نہیں ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پہ نمبر لگیں اور آدمی اٹھا کے آپ کے حوالے کو دیکھیں اس کتاب میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و صحابہ کے آثار دونوں پہ نمبرنگ لگے وہ تو وہ نمبر آگے پیچھے ہو جائیں گے تو اس جالسازی میں اس لئے لگایا جاتا ہے کہ آدمی کچھ دن تک تو دیکھے جب وہ کچھ دن بعد یعنی کچھ دن تک اسے ملتے رہے ہیں اور کچھ دن بعد جب وہ نمبر اس کو حدیثیں نہ مل رہی ہونا تو وہ خود ہی برسہ کر لے میں نے پانچ دفعہ دیکھا تو مجھے ملی تو تھی نا تو چھٹی دفعہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا ورنہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب سلات باب و رفلیدین اندل کبرا و رفا حدیث نمبر فلا ہے اس صحابی سے منبور ہے یہ طریقہ ہے اب دنیا میں کسی بھی طرح کی چھپیوی کتاب ہوگی اس ترتیب سے لازمی ملے گی سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں یہ تو کہ ایک بات اب آئے دوسری بات کی طرف وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے ہندووں کے بطوں کے بارے میں جانتے ہیں ہم میں سے جو بھائی بھی ہندووں کے دس بطوں کے نام سے واقف ہو دس وہ ہاتھ کھڑا کرے محققی نہیں سمجھے کچھ بات اس سے بہتر تھا ہم ڈاکٹر ازاکر میں ایک کو سنتے گا ہم سے کہاں آج یہ تو پتا ہوتا ہے ہے بات یہ حقیقی مبلغ حقیقی محقق صحیح بتا رہوں گا یہ چائنہ کے محقق نہیں جو اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آگئے ہیں چو چو سنے درہ بات دس بطوں کے بھی نام نہیں پتا ہونے کے بعد ایک اللہ کی توحید جب آپ اس ہندو کو بتا دیتے ہو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے بتا اگر آپ اس کے دس بطوں کا نام نہیں جانتے تو ظاہرہ رد بھی نہیں کر سکتے نا جب اس دس بطوں کا نام نہ جانتے ہو اور لیکن اس کو اللہ کی توحید بتاؤ اور تمہارے بتانے میں وہ دلائل وہ حکمت وہ چاشنی موجود ہو اور اللہ اسے ہدایت دینا چاہتا ہوں بتاؤ وہ ہندو مسلمان ہوگا نہیں ہوگا تو بابوں کی کہانیاں یاد کرنے سے کروڑ درجے بہتر اللہ کی صفات کا علم ہے اللہ کی توحید کا علم ہے رات دن بزرگوں کے خلاف بکواس کرنے سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حقیقی توحید کو بیان کرے خود بخود بندہ اللہ کے ایسا کر دے سامنے علیہ کو وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور ہو جائے یہ طریقہ اور سنو ذرا اس بات کو یہ بھی سنو اس بات کو آگ ایسے بنتی ہے اس سے پانی ثابت ہوگا اوہ بھائی میرے آگ کے ترقیبی اناثر یہ ہیں یہ میں نے بتا دیئے آپ کو پتہ لگ گئے کیا اس سے پانی بننے کا یا پانی کا وجود ثابت ہوگا نہیں ہوگا سمجھیں کہ اگر مرزا قبر پرستی کے رد کرتا ہے تو اس سے توحید کا بیان نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی ہماری کلتی ہے میں چیلنج دے کے یہ بات کرتا ہوں ایک ویڈیو مرزا کی دکھاؤ جس میں اس نے اللہ کی توحید بیان کی ایک ویڈیو قبر پرستی کا ردنی کی رہا ہے باباوں کا ردنی کی رہا ہے بیدتوں کا ردنی کی رہا ہے توحید کا بیان ہونا چاہیے اللہ کی ربوبیت کا ذکر اللہ کی علوہیت کا ذکر اللہ کی اسموہ و صفات کا ذکر جوہاں مے اعلیٰ دیشوں کا منا جائے بلکہ آپ کو ایک مزیگی بات بتاتا ہوں آپ کو پتہ توحید کی اتداء کس بات سے ہوتی ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی توحید پرست ہے یہ پتہ ہے میں بتا ہوں آپ کو مرزا کہتا ہے اللہ کو عرش پر ماننا بے وقوفی ہے اللہ کو عرش پر ماننا جہالت ہے میں نے مرزا کی اس ویڈیو کا جواب دیا ہے چھے پارٹ پر چینل پر موجود ہے آپ بھائی دیکھیں وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے سنت رہت بات صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے اپنے خادمہ کو مارا ہے تو آپ نے کہا اس کو بلا بھائی روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں بابا کی کتاب سے بخاری مسلم سے جس کا چورن مرزا جی صبح ہم بیچتے ہیں سنت رہا بات کو اس کو بلا بلوایا گیا اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے او بھائی کیا سوال ہو رہا دیکھو یہ توحید پوچھی جاری ہے اس سے توحید میں پہلے ہی سوال کیا ہو رہا ہے کیا پوچھ رہے ہیں اس سے اللہ کہاں ہے اس نے کہا ارش پر صحیح مسلم میں الفاظ ہے فِسْسَمَا آسمان میں اور ایک روایت میں انگلی کے چھارے کا بھی دکھ رہے ہیں سنت رہا بات پوچھا میں کون ہوں وہ کہاں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہا اس کو آزاد کر دے یہ مومنہ ہے تو مومن کی توحید ابتداء یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کا اثبات ارش پر کیا جائے ایک بندہ توحید بیان کرنے کے نام پر یہ کہے کہ اللہ ارش پر نہیں ہے وہ کونسی توحید پر ہے بتائیے مجھے درہا پھر آجائیں اب دوسری بات پر توحید کے خلاف اگر کوئی چور دروازہ ہے تو وہ فوج شدہ لوگوں کا وسیلہ ہے یہ وسیلے کا جو عقید ہے نا یہ چور رستہ ہے توحید کے خلاف شرک کا دروازہ کھلتا ہی اس وسیلے والے عقیدے سے پچھلے ہی دنوں ہم نے مرزا جی کی اس ویڈیو کا جواب دیا ہے جس میں مرزا جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز قرار دیتے ہوئے اس کے دلائل دینے کی کوشش کی ہے ہم نے اس کے جواب دیا آپ انصاف تو کرے ہو کون کہتا ہے کہ مرزا جی توحید بیان کرتے ہیں بلکہ مرزا جی قبر پرستی کا رد کرنے کے بعد پرانے شرک کے جو عقائد و ندریاتیں ان کو چور رستوں سے دوبارہ اپنی عوام کو بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے دھوکے سے سب کو محفوظ رکھے اور کسی بھائے گا سوال شیخ مطمئن اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے میں سن رہا تھا کہ مرزا جی نے کہا کہ جب اکامت ہو رہی ہو تو کد اکامت اس سالہ پر کھڑا ہونا چاہیے تو اس نے یہ حوالہ دیا تھا کہ سعی بخاری میں یہ روایت آتی ہے تو اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی لال دے مطلب آپ مائیکروسکوپ لگا کے بھی سعی بخاری میں ڈھوڑیں گے تو آپ کوئی روایت نہیں مجھے گی یہ سنو کبرہ بہکی کے اندر روایت ہے اور امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ دی دیا ہے جبکہ اس کے برکس سعی بخاری کے اندر حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ بھی یہ قائم کیا ہے کہ اکامت کے وقت مقتدی کب کھڑا ہو تو اس کے تحت حدیث لے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں سے مت اٹھا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو جب مجھے دیکھ لو کھڑے ہو جایا کرو تو پتہ لگا نہ اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا ہے نہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہ کھڑا ہونا ہے نہ قد قامت اسلاح پہ کھڑا ہونا ہے جب امام کو آتے ہوئے دیکھو کھڑے ہو جاؤ صفے لگانا شروع کرتا یہ تیرے بات مولانا آپ کا ماشاءاللہ بیان سنا ہے ماشاءاللہ عظمت صحابہ پر آپ نے بہت مفسد ماشاءاللہ بیان دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عارفی آواز میں برکتہ فرمائے بہت سارے ساتھی آپ کو جانتے بھی ہیں لیکن بہت سارے مارے ادھر محلے کے علاقے کے آپ کو میرا خیال پہلی تفاہ سن رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک بندہ اگر یہ میں تو پہلے مرزا صاحب کہنے لگا تھا لیکن یہ مرزا جی آپ سے نام سنائے تو مرزا جی کوئی بھی اس کا کوئی کلپ سنے تو اس کا کوئی رد آپ کی آپ نے دیا ہے تو ہمیں کوئی وہ رستات آئے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز ملے اس سے تو اس کا رد آپ نے سننا ہو آپ کا جواب تو وہ کیسے ممکن ہے کیسے آپ نے اس کا یہ ویڈیو یا سوچل میڈیا پر آپ نے یہ رکھا ہوئے جزارہ الحمدللہ ہم نے دوہزار اٹھارہ میں لائبریری کا یوٹیوب چینل قائم کیا محمدی لائبریری کے نام سے اور اس میں یعنی کہ لائف کوشن آنسر سیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا جو تقریباً چھ مہینے تک سلتا رہا اور اس کے بعد ہم نے مرزا کی ایک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے آگئی تھی جس کے بعد ہم بالکل مجبور ہو گئے تھے کہ اب ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے اور وہ یہ کہ مرزا سے سوال ہوا کہ جو معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سن ترمزی والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پلا تو یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ یہ بات صحیح ہے تب پہلے تو مرزا جی نے کہا یہ روایت جالی ہے پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ضروری نہیں ہے نبی کی ہر دعا کو بولو پھر کہتے ہیں نبی کا یہ کہنا ان کی اجتہادی غلطی تھی یہ جملہ بس ہم نے سنا تھا اور اس کے بعد سے ہم مرزا جی کے پیچھے لگے تھے اور پھر ہم نے مرزا جی کی یہ ایک ایسی ویڈیو تلاش کرنا چاہیے جس میں ہمیں تمام ان کے جو اب تک جو چورن بیچتے ہیں وہ سب ایک ساتھ مل جائے تو مسئلہ ون ففٹی سیون پارٹ ون اور ٹو ہمیں ملا ہم نے اس کا ایک ایک جملے کا اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا اس لیے کہ مرزا جی یہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ مولوی میرے کلپ کارٹ کارٹ کے جو نے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے ایک ایک جملے کا جواب دیا یہاں تک کہ انہوں نے دورانے گفتو کو یہ بھی کہا نا کہ چھے بجرے لائٹ جاتی ہے کیا تو ہم نے وہ بھی پڑھ کے سنایا اگر مرزا جی نے یہ بھی کہا نا اوہ چائے بسکٹ کھالو تو ہم نے یہ بھی پڑھ کے سنایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب وہ یہ دو جملے بول رہے تھے تو بہت علمی دلائل کے خزانے لٹا رہے تھے تو ہم نے وہ بھی جو نا اس کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا ہے آپ بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کوشش کر کے محمدی لائبریری چینل سبسکرائب کریں کم از کم ایک مہینہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں مرزا جی کے اعتراضات کے جو ہم نے جوابات دیئے ہیں ان دلائل کی بزاتے خود تحقیق کریں ہم نے اس میں کتابیں اٹھا اٹھا کے ایک ایک دلیل کو وضاحت دی ہے آپ بھائی ان کتابوں تک اگر رسائی رکھتے ہوں گے تو آپ خود ان حوالہ جات کی تزدیق کر سکتے ہوں گے اور اگر بلفرض ان کتابوں تک رسائی نہیں رکھ سکتے ہوں گے ہم سے رابطہ کریں گے ہم ان کتابوں کی فوٹو کاپیاں آپ کو بھیجیں گے ان کی تصویریں واتس اپ کریں گے آپ کو آنے والے ہر شک کے جواب کے ذمہ دار ہم ہیں بشرت ہے کہ اس کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہو کیونکہ ہر چیز کا علم ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے ہم بھی طالب علم ہیں آپ کی طرح لیکن جس طرح ہم نے محنت کی آپ بھائیوں کے لئے آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اس پر موجود ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اس سے دوسرے لوگوں تک بھی آپ پہنچائیں گے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم مائک پر آزان کیوں دیتے ہیں تاکہ نماز کا اعلان زیادہ سا لوگوں تک پہنچے اور لوگ نماز کے لئے پہنچیں دعوت دین کے کام کو ہم چینلوں کے ذریعے اسی لئے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سادہ اصلاح ہو سکے تو یہ بھی آپ کو ابھی سے ایک پیش کی رپورٹ دیکھے جا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو تو ہم نے فارق کر دیا ہے جب تک وہ نیا کوئی بھنڈ نہیں کر دیتے تو فروری سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ الہاد کے خلاف ہم کام شروع کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جنا وہ پہلا جو ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے وہ جعوید احمد غامدی کے جو یعنی اقاعد و نظریات ہیں اس کے جوابات کا سلسلہ ہم جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے تو میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل یہ جو ہمارا محمدی لائبریری کے چینل ہے اس سے صرف آپ کو راضیوں کے ہی اعتراضات کے جوابات نہیں ملیں گے بلکہ مستقبل میں انشاءاللہ فتنہ انکار حدیث اور الہاد کے اوپر بھی دین کے لے کے ہمارے جو اعتراضات ہوتے ہیں اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کے بھی جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے تو اگر کسی بھائی کا سوال نہ ہو تو مجھے اجازت دے دیں شایخ صاحب ایک سوال شایخ صاحب اہلہ تشریح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ جلایا تھا تو وہ حمل میں تھی تو ان کا بچہ گر گیا تھا تو اس بار میں کیا دیکھیں میرے بھائی آپ کو میں ایک باہ بتاؤں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ان کے اپنے سگے چچا باز زندہ تھے ٹھیک ہے ان کے چچا عقیل زندہ تھے ان کے شوہر علی زندہ تھے کیسے یہ اور تینوں ہی بہادر تھے تینوں ہی شجا تھے تینوں ہی جنگ جو تھے تینوں ہی غیرت مند تھے اگر سوچیں اس بات کو عمر ہی نہیں کوئی بھی اگر حاملہ ان کی بیوی کو مارے اس طرح کہ بچہ تک نعوذباللہ ضائع ہو جائے تو کیا علی اگلے دنوں ان کی بیعت کر کے ان کے مشیر بنیں گے بتائیے لیکن علی نے تو ایسے ہی کیا علی نے تو عمر کی بیعت بھی کی ہے اور عمر کے مشیر بھی بنیں تو اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو وہ ایسا کرتے ہیں یہ محض رافضیوں کی گھڑنتیں ایسی کوئی سعی روایت ثابت نہیں ہے اس میں تیکی خود سے کرنے کے لیے ہم اسلام تری سکسٹی اپلیکیشن کا سہارا لے لیتے ہیں کہ اس میں وہ ہم ڈالتے ہیں اس کا حدیث نمبر بکے اندر جا کے تو وہاں سے حدیث مل جاتی ہے تو اسے ہیلپ اٹھ لینا کیا اسلام تری سکسٹی ریلائبل ہے اس سے کوئی تیکی اسلام تری سکسٹی آج آپ کو میں ایک بات آتا ہوں ہمارے زاہد بھائی ہیں لائبریری کے ساتھیوں میں سے جن بھائیوں کا زاہد بھائی سے اگر کسی بھی قسم کا تعریف ہو تو وہ فون پر پوچھ سکتے ہیں محمدی لائبریری اور سیف اللہ محمدی کے بارے میں وہ بہت اچھا آپ کو میرا بھی تعریف کرا دیں گے اور اپنا بھی اور ان کا لائبریری سے تعلق بھی بتا دیں گے زاہد بھائی ہمارے بہت اچھے بھائیوں میں سے جنہوں نے یہ سوفٹ ایئر بنایا ہے یہ بہت ہی کارامت سوفٹ ایئر ہے مگر سلفیورک ایسڈ کی طرح سلفیورک ایسڈ ہے نا گندک کا تیزہ بہت فائدہ مند ہے اس سے ہم بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں لیکن استعمال کا طریقہ ہوتا ہے وہی سلفیورک ایسڈ ذرا سے ایک کترہ آپ کے جوتے پہ گر گیا نا تو آپ کے پیر سے پار ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا اسی طریقے سے جب آپ نے اسلام تری سکسٹی جو اس بیچارے نے بڑی محنت سے وہ سوفٹ ایئر بنایا اس نے بہت بڑی خدمت کی اسلام کی آپ نے جنا وہ اس میں ایک حدیث پڑھی اے امار تجھے باغی جماع شہید کرے گی اب اس بیچارے نے تو بلکل صحیح کیا وہ حدیث کی عربی بھی ذکر کر دی اس کا اردو میں بھی ترجمہ ذکر کر دیا اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ذکر کر دیا اس نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر دیا مردن ہے کہ امار کو باغی جماع شہید کرے گی تو اس سے مراد معاویہ ہے کیونکہ وہ تو ان سے لڑا شاہ یہ دنیا بھر کو دکھاتا پھر رہا ہے دیکھو یہ دیکھو امار کو باغی جماع شہید کرے گی اب اس میں مایکروسکوپ بھی لگا کے دیکھو تو کہیں معاویہ کا نام ہے تو اس میں تو نہ تو ہمارے زائد بہہ کا کوئی قصور نہ اسلام تھیری سکسٹی کا قصور قصور ہے آپ کا اور آپ کے جس کے آپ اندھی بحری لنگڑی لولی تقلید کر رہے ہیں اس کا ہے کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں ایک مزید کی بات سمجھے گے درہت بات کو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں باہم لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلاح کراؤ اس کے بعد جو زیادتی کرے تو باغی گروہ کے خلاف جہاد کرو قاتل اللہ تی تبغی جنہوں نے بغاوت کی ان سے کتال کرو واضح طور پر حکم ہے اللہ نے ان سے صلاح کا نہیں کتال کا حکم دیا غرض سننا در آباد کو اب اگر مثال کے طور پر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں اگر امار کی شہادت ہوئی ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح کرتے مائدہ تحکیم کرتے ہیں صلاح نہیں کیونکہ اللہ نے باغی جماعت کے لئے کیا حکم دیا ہے کہ اس سے صلاح کرو نہیں کیا حکم دیا ہے اس سے لڑائی کرو حتی یا تھی عمر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹا ہے اور ظاہر ہے اس وقت اللہ کے دین کی طرف پلٹنا ہے ایک باغی کے لئے کیا ہے کہ وہ بغاوت چھوڑے خلیفہ کی بیعت کر لے ایسی ہے نا یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ان خارجوں ان باغیوں کو چھوڑ کر ماویا اور اس کے ساتھیوں کا رخ کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے جان اور مال اپنے لئے مباہ سمجھتے ہیں یہ اصل میں تمہارے وہ دشمن ہیں کہ جن کے لئے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر میں نے ان کو پایا تو اس طرح قتل کرویا جس طرح اللہ نے آد و سمود کو قتل کیا تو علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ باغی کرو کون ہے خوارج بتا دیا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ماویا اور اس کے ساتھی ہیں تو میں نے علی کی مانی چھوڑو کہ میں نے حدیث سے مطلب کیا لیا میں نے علی کی مانی نہیں مانی ثابت ہوا کہ میرا مسئلہ اسلام 360 نہیں ہے میرا مسئلہ میری آنکھوں پہ پڑھو وہ پردہ ہے کہ وہ اگر کہہ گا رات دن کو تو میں کیا مانوں گا رات وہ کہہ گا یعنی رات کو دن تو میں مانوں گا دن اور یقین کریں یہی وہ تقلید تھی جس کو چھوڑ کر ہم اپنے اپنے فرقوں کو خیر بات کہہ کر آئے تھے اور آج اگر وہی تقلید آپ ایک ایسے آدمی کی کرنا شروع جائیں جسے یعنی عربی زبان بھی نہیں آتی ہو تو سوچیں کہ پہلے جو آپ تقلید کر رہے تھے وہ زیادہ صحیح نہیں تھی کہ کم سے کم آپ آپ امام و بریفا کی تو کر رہے تھے امام شافی کی تو کر رہے تھے امام مالک کی تو کر رہے تھے وہ جائز نہیں تھی بلکل بھی نہیں جب ہی آپ اس کو چھوڑ کر آئے تھے سوالیں پیدا ہوتاں پھر اس کی تقلید کیوں شروع کر دیا آپ نے تو اسلام تیری سکسٹیز ضرور دیکھیں لیکن جہاں آپ کو مسلمات کے خلاف کوئی بات ملے اسلامی اصل عقائد کے خلاف بظاہر آپ کو اصل لگ رہا ہے کہ یہ بات کھٹا کر یہ بات صحیح نہیں تو علماء سے رجوع کر رہے ہیں اور یہ بات سمجھ نہیں اس کی مثال ایسے ہے آپ لاؤز کو پڑھتے ہیں ویلیوز کو پڑھتے ہیں باالوجی میں سائنس میں دیگر چیزوں میں تو جب کوئی لاؤ یا کوئی ویلیوز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ایکسپلینیشن ہے اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں نا اس میں کوئی مسلا ہے نہیں نا نہیں نہیں یہ مولوی گھما دیتے ہیں تو تو سلجا لے بھائی تو اس سے نہیں سلجتی اس سے لیا اور نہیں تو سلجائی تو مولوی نہیں تھی اس سلجیوی بات کو آ رہی ہے کوئی سمجھ میں بات کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام میں نے آپ کا ایک Q&A سیشن میں دیکھا تھا تو سوال میری سمجھ سوال سمجھ میں آ گیا تھا لیکن اس کا جواب سے ہی طرح سمجھ میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونا اولین فضیلت اور اہلِ بیعت میں صحابی ہونے سے فضیلت ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ابو لہب اہلِ بیعت ہے سگا چچا ہے مگر آپ کیا کہتے ہیں اس کے لئے کہ بتائیں حضرت ابو لہب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام کیا کہتے ہیں سیصلہ نارن ذات اللہ بمو امراتو ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے یہی کہتے ہیں نا سورہ لہب حالانکہ ہے وہ خالص اہلِ بیعت سگا چچا ہے ہے نا اور سلمان فارسی اہلِ بیعت تھے ابھی وہ تعرفی میں نہیں تھے فارسی تھے بھائی لیکن مصدرہ کے حکم میں ربایت ہے سلمان ہم اہلِ بیعتی سلمان میرے اہلِ بیعت میں سے تو پتہ لگا اصل میں اہلِ بیعت میں بھی فضیلت اس کو ملے گی جو ایمان لے کے آئے صحابیت کا درجہ پایا جب صحابیت کا درجہ پا لے گا تب اس کے اہلِ بیعت ہونا اس کو فائدہ دے گا یہ بات اسلام میں ملوکیت کی کوئی حصیت نہیں ہے بدا ہے کیونکہ اسلام تو خلافت کا قائل ہے ملوکیت کا تو قائل ہی نہیں ہے اب سمجھیں در ایت بات کو اگر مثال کے طور پر آپ اپنے آپ سے انصاف کریں تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ملوکیت غلط ہے بھائی سب بھائی توجہ کیجئے بہت غور طلب بات ہے بہت زیادہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ملوکیت غلط ہے اور دوسری طرف آپ جمہوریت کے قائل ہیں ہے کتنا بڑا لطیفہ بھائی خلافت کے لئے کوشش کرنے ہی نہیں ہے ملوکیت غلط ہے لیکن جمہوریت وہ صحیح ہے ہے نا کیسی لیلہ مجنو کی داستہ ہے نہیں سمجھے جبکہ اس کے پرک سمجھے گا در ایت بات کو ملوکیت میں ایک شخص مطلق الانان بادشاہ بنا اب اگر ایک دن بادشاہ سلامت کا کونوائے میرے گھر کے سامنے سے گزرا اور میں جا کے اس کے وہ یعنی گاڑی کا ٹائر سے لپٹ گیا بادشاہ سلامت آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اور اسے مجھ پر رحم آ گیا مثال اب میں نے کہا بادشاہ سلامت میرے کام کروا دیجئے تو بادشاہ سلامت گاڑی کا شیشہ نیچے کر گئے گا ایفیڈ ایفیڈ بنواؤ پارلیمنٹ میں بھیجو اکثریت رائے کو دیکھیں گے اگر تمہاری بات اکثریت رائے سے قبول ہو گئی نا تب پہلے قانون سازی کریں گے پھر وہ سینٹ میں جائے گا پھر وہ پاس ہوگا پھر وہ صدر کے پاس دستکت کے لی جائے گا پھر وہ آئین میں شامل ہوگا پھر ایمپلیمنٹ ہوگا یا بادشاہ یہ کہے گا اچھا ہو گیا تیرا کام تو بتاؤ بادشاہ سیئے یا جمہوریت اصولی طور پر تو بادشاہ اکتہ لمبا پروسیجر نہیں ہے اس کا دماغ گھوم گیا تو اسی ٹائم ہو جائے گا کام ایسا ہی ہے تو بھائی جمہوریت سے تو کروڑ درجہ بہتر بادشاہت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام بادشاہت کا قائل نہیں ہے اسلام قائل ہے خلافت کا موضوع نہیں ابھی میرا کبھی اللہ نے توفیقی آپ کو خلافت کے بارے میں پورا بتائیں گے لیکن صرف اتنی سی ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں ملوکیت بزاتے خود اگر غلط ہوتی نہیں بھائی تو سب سے پہلے سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا سمجھے ہیں بات کوئی نہیں اور یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو ترکی والے ایک چورن بیچ رہے تھے عربوں کے خلاف ارتگرل دکھوا رہے تھے آپ کو دکھوا رہے تھے نا کیسے شوق سے ہم ارتگرل دیکھ رہے تھے اچھا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ یہ آپ کا جو ارتگرل تھا یہ بات شہر نہیں تھا تو اگر ملوکیت غلط ہوتی تو یہ کہاں سے آیا سمجھے ہیں بات کوئی نہیں تو اس اعتبار سے ملوکیت صحیح ہے لیکن اس کو اسلام سے نہیں چھوڑا جائے گا جب اگر ہم یہ کہیں گے اسلام ٹھیک مسلمان بات شہر کو لیاتے ہیں بات شہر کو نہیں لائیں گے خلافت کا ہوگا اہل حل و اقت اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو چنیں گے توعن و کرہن پیار سے زبردستیہ مشکہات پر بیعت کریں گے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علین اللہ پر دعا فرما دیں مخصصی دعا فرما دیں